السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اجاز عارف نت نئی ویڈیوز اور معلوماتی پروگراموں کے ساتھ میں آپ کے سامنے نئینے چیزیں لاتا رہتا ہوں آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بھی خاصہ اہم ہے تو ناظرین وہ موضوع کیا ہے جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں تو وہ ہے جی بارانی زمین کو کس طرح سے قابل کاش بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو ٹوٹل زمین ہے وہ ساری کی ساری نہری نہیں ہے یعنی اس کو نہر کا پانی نہیں مل پاتا تو کافی ساری زمین ایسی ہے جو بارانی ہے اور ٹوٹل بارش کے رحم و کرم پر وہ ساری زمین ہوتی ہے بارانی رکبے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف سٹیجز آ جاتی ہیں کہ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر بارشے بہت زیادہ ہوتی ہیں کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر بارشے بہت کم ہوتی ہیں اور کچھ علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر بارشے اس سے بھی زیادہ کم ہوتی ہیں یعنی بارشوں کی ریشو بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو یہ مختلف درجے ہم بنا لیتے ہیں اپنے کسان بائیوں سے بات کرتے ہوئے میں تھوڑا سا سادہ زبان استعمال کروں گا تاکہ سب کو میری بات کی سمجھ آ سکے اور میرا بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے جب ہم زمین کے درجوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر کون سی فصلے اگائی جائیں اور جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں پر کون سی فصلوں کو اگانا سود مند یعنی بہتر رہے گا تو ان ساری سیچیوشن کو ہم کیسے منیج کر سکتے ہیں آج ہم اس ٹوپک کے اوپر اس وے پہ ہم بات کر رہے ہیں اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہماری زمین بارانی ہے وہاں پر نہ تو نہری پانی ہے اور نہ ہی ٹیویل لگا ہوا ہے تو ایسی زمین کے لئے ہم کیا کریں یعنی ایسی زمین جو بالکل فارق پڑی ہوئی ہے ہم اس زمین سے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں اپنی فصلوں کو وہاں پہ کیسے اگائیں اور اس زمین کو قابل کاس کیسے ہم بنائیں ہر فصل کے لئے نمی کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو زیادہ درکار ہوتی ہے نمی تو کسی کو کم لیکن نمی ضروری ہر فصل کے لئے ہی ہوتی ہے اس طرح سے جب ہم بارانی علاقے کی بات کرتے ہیں تو اس علاقے میں اس زمین پر جو بارش ہوتی ہے ہم اس کو محفوظ کر سکیں اس کو سیو کر سکیں جس سے ہم اپنی فصلوں کو اگا سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں جس زمین کے اندر پانی کو ہم سٹور کر سکتے ہیں سیو بنا سکتے ہیں تو اس کو وطر محفوظ کرنا کہیں گے سب سے پہلے ہم وطر محفوظ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہلکی زمینیں ہوتی ہیں ناظرین جہاں پر پانی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم گہرہ حل چلا دیں اس زمین کے اندر اور زمین کو اچھی طرح سے نرم کر دیں اب جب بھی بارش ہوگی تو بارش کا پانی جو ہوگا اس زمین کے اندر چلا جائے گا اور زیادہ گہرہ ہی تک چلا جائے گا اور زمین کے جو پورز ہیں جو مسام ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں وہ کھل چکے ہیں تو پانی سٹور کرنے کی ان کے اندر زیادہ سکت آ جاتی ہے پانی وہ زیادہ کوانٹیٹی میں سٹور کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اس زمین کے اندر گوبر کی گلی سڑی خات ڈال دیں آپ کو اپ کے علاقے کے حساب سے جتنی بھی آسانی کے ساتھ گوبر کی مقدار مل جائے وہ اپنی زمین کے اندر ڈال دیں گوبر کی گلی سڑی خات جتنے بھی مٹی کے ذرات ہوتے ہیں جو ذرے ہوتے ہیں ان کو آپس میں چپکا لیتے ہیں اور جب ان میں پانی جاتا ہے یعنی بارش کا پانی آتا ہے تو وہ ذرات پانی کو اپنے اندر قید کر لیتے ہیں اور زیادہ ٹائم کے لیے روکا رہنے دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ بارش کا پانی ان ذرات کے اندر چلا جاتا ہے لیکن جو ہلکی زمینیں ہوتی ہیں ان کے اندر کوشش کریں کہ جیسے ہی بارش ہو آپ مطلقہ فصل اگا لیں کیونکہ آپ تھوڑی دیر کریں گے تو زمین کے اندر جو پانی سٹور ہے وہ ایویپوریٹ ہو جائے گا یعنی سورج کی تپشے سورج کی شواؤں سے وہ اڑ جائے گا اور پھر زمین اپنی پہلی والی شیب میں آ جائے گی اس لئے آپ نے نمی کو محفوظ بنانا ہے اور اپنی مطلقہ فصل کو آپ نے اس زمین کے اندر لگا دینا ہے کیونکہ آپ جیسے ہی فصل اگائیں گے وہ پانی اس کا لے کر اپنے آپ کو کسی نہ کسی قابل بنا لے گی لیکن جو تھوڑی بارش مینے ہوتی ہیں ان کے اندر پانی سٹور کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس صورت میں آپ گہرا حال چلا دیں اس زمین کے اندر اور سوہاگہ لگا دیں اس کے بعد جب بارش ہوگی تو بارش کا پانی ان ذرات کے اندر چلا جائے گا قید ہو جائے گا اب اس کے اوپر دوبارہ پھر سوہاگہ لگا دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جو وطر ہے وہ دب جائے گا یعنی محفوظ ہو جائے گا اور اس کے اندر رہے گا زیادہ ٹائم کے لئے اس کے بعد آپ اس زمین میں مختلف قسم کی فصلیں لگا سکتے ہیں جو آپ کے لاکے اور موسم کے لحاظ سے اس ٹائم کی ہوں آپ وہ والی فصلیں لگا سکتے ہیں اگر آپ اپنی زمین کو زیادہ زرخیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ مرگیوں کی بیٹھیں وہ لیں یا گوبر آپ کے علاقے سے آسانی سے ملتا ہے تو وہ لے لیں اور جتنا ہو سکے اپنی زمین کے اندر ڈال دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو زمین ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جائے گی اور آپ وہ زمین کے اندر جو بھی چیز لگائیں گے وہ جلدی تیار ہو جائے گی اور فصل انتہائی شاندار ہوگی ناظرین یہ والی جو زمین ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے سرسوں لگائی ہوئی ہے یہ بارانی زمین ہے یعنی یہ ٹوٹل بارش کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے اس زمین کا نہری پانی نہیں ہے اس سے پہلے بھی ناظرین اسی جگہ کی اسی فصل کی میں نے دو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں شروع سے اب یہ ماشاءاللہ فصل بڑی ہو چکی ہے یعنی سارے پودوں نے اپنے اپنے پھول نکال لی ہیں اور سرسوں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور گھنی ہو چکی ہے اس کو ہم نے کوئی پانی نہیں دیا یہ صرف بارش کے رحم و کرم پہ ہی آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ ہماری بائی کھڑی ہوئی ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ